جو اس وقت ہے بیفور اینیتنگ ایلس وی ایر نیر ای بریکترو پر نوٹ یر دے اب اٹھاون میٹر کل میں آپ کو بتایا تھا کہ سنتالیس سے تھوڑا سا زیادہ سوٹی سیون پوائنٹ ٹو فورٹی ایٹ میٹرز اندر گئے تھے اور اس کے بعد سے مینویل ورک ہیس کیرڈ آن جو ملبہ نکل رہا تھا میٹیلک ملبہ وہ ابھی بھی آگے ملتا رہا ہم کو اس کو کاٹا گیا ہے کٹلز کے ساتھ نکالتے رہے ہیں رات بھر کام ہوا اس کے اوپر اور ٹیمز جو ہیں ہمارے رائٹ مائنرز ایکسپرٹس جو ہیں بڑا مشکل کام جو کر رہے ہیں بڑی انکلوز سپیس میں کر رہے ہیں اور ساتھ میں آمی انجینئرز یہ سب مل کر انہوں نے کام کیا ہے they have been able to take it to 58 میٹرز which is a phenomenal achievement I would say کہ دس میٹر مینویل چوبیس گھنٹے سے کم میں انہوں نے achieve کیا ہے this is something almost like as if a machine has been working اور اس کے باوجود ابھی ہم 58 میٹر پہ ہیں pipe پیچھے سے push ہوتا گیا ہے with the help of the auger machine the pressure of the auger machine and we are hoping اندر دو میٹر تقریباً لگے گا اور اندر push جب ہوگا تب we could say that our par ہو گئے ہیں یہ خبر تو ضرور آئی ہے اس کو میں confirm بھی کر سکتا ہوں کہ اندر سے لوگوں نے کہا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں کام ہونے کی جگہ جہاں پر تقریباً یہ چھہد نکلے گا جہاں پر ٹرنل نکلے گا وہ اس کا اندشہ لگایا جا سکتا ہے اب اندر سے کچھ حد تک تو یہ سب بہت positive خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت مگر یاد رکھئے کہ ابھیان جب اس طرح کا چلتا ہے جس میں 400 گھنٹے سے زیادہ ہم involved رہے ہیں بھی تک پورے safety precaution آخر تک safety precaution جو ہے وہ اپنائے جائیں گے کسی چیز پر بھی premature کاروائی premature announcement کرنا جو ہے وہ غلط ہوگا it'll be against all principles تو اس لیے پورے safety precaution آپ کو یاد دلا دوں اندر اکتالیس ہیں باہر بہت لوگ ہیں جو اس میں جھٹے ہوئے ہیں اس کام میں ان کا ان کی safety اور security جو ہے اتنی ہی اتنا ہی محتر رکھتی ہے جتنا اندر والوں کی ہے so we are not in any hurry مگر ہم اپنی پابندی کے مطابق میڈیا سے مل رہے ہیں چار سبا چار بجے آپ کو بتا رہے ہیں یہ کہ یہ safety اس سمیں ہے اس کے اوپر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ effort جو ہے despite many hurdles بہت بادہائیں آئی ہیں اس میں بلکل جیسے ایک ابھیان کے اندر ہوتا ہے کہ ابھیان میں operations کے اندر plan بنائے جاتے ہیں تجویزیں بنائی جاتی ہیں مگر جب جیسے ہی operation launch ہوتا ہے وہ تجویز جو ہے وہ نشٹ ہو جاتی ہے اس تجویز کو دوبارہ review کرنا پڑتا ہے اور you have to keep remaking your plans بلکل ویسے ہی ہوا ہے ویسی استیتی یہاں ہوئی ہے آپ دیکھیں پورے پانچ option چھے option ہو گئے تھے کئی کئی سامان کئی کئی مشینیں پھسی ہوئی تھیں ان کو super human effort لگ رہی تھی یہاں پر لانے کے لیے government کا کوئی ایسا department ہی نہیں ہے جو شاید اس کے اندر جھٹا نہیں تھا بڑی خوشی ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ ministry of health and family welfare وہاں سے شروع کر کریں ministry of road transport and highways which has been the core ministry involved in this whole thing جب بارہ تاریخ کو اس کی خبر آئی تو سب سے پہلا جو شاید ہم نے جو communication کیا تھا was the railway board کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ railways کے پاس بہت expertise ہوتی ہے tunneling infrastructure development جس طرح کا کام ہو رہا ہے ابھی کشمیر کے railway کے لیے to connect جمعو to بارہ ملا اس طرح کے کام میں بڑا ان کا تجربہ ہے تو the first thing was made to the railway board and to the railways to bring their expertise forward and from there it started and different agencies have joined in from time to time indian air force کا کام ndrf کا جو جس کی دو ٹیم وہاں پر لگاتار کام کر رہی ہیں all kinds of jobs that the ndrf has been involved with border roads organization جنہوں نے سڑکیں الگ الگ قسم جگہ بنائی ہیں جہاں پر سامان لانے کے لیے بڑی مشینوں کو لانے کے لیے broaden کیے ہیں سڑکوں کو broaden کیا ہے department of telecommunication جنہوں نے آ کر وہاں پر پوری connectivity ابھی تو آرام سے ہم بات کر رہے ہیں وہاں سے وہاں سے میڈیا بات کر رہے ہیں پورا connectivity وہاں سے improve کی ہے اور راجہ سرکار کو نہیں بھول سکتے اس میں راجہ سرکار their involvement sdma sdrf اتر کھنڈ کی sdrf جو ہے بڑے معنی بھی sdrf ہے it's been involved in many such disaster situations in the past اور آخر میں میں سمجھتا ہوں local administration بینا deputy commissioner صاحب اور ssp کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہیں i think they have done a marvelous job absolutely مگر یہ سب ممکن ہوتا ہے when the directions from the top are absolutely clear clear cut directions ہیں اوپر سے honorable prime minister سے آپ مانی دان منتری سے دیکھئے وہاں سے p.m.o principal secretary خود کل گئے وہاں پر موینا کیا پورا took stock of the situation gave directions additional resources کی ضرورت تھی اس پر directions دیئے بات کی اندر سب کا moral اور motivation بڑھایا وہاں پر اللہ ہماری 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 جتنی resources جو بکھری وی resources ہیں ان سب کو ایک ساتھ ایک جت کرنا اور اس کا effectiveness نکالنا اس کا لاب نکالنا that is the work of the leadership and that is what exactly has been done here along with of course the ministry of roads transport and highways جن بی کے سنگ صاحب وہاں خود موجود ہیں زیادہ تر وقت وہی پر موجود تھے اور یہاں تک کہ جہاں پر بھی expertise بھارت میں ہے جہاں پر بھی جو کوئی offer کر رہا تھا اس کو accept کیا ان کو enable کیا وہاں جانے کے لیے بڑی خوشی ہے جنرل حرپال سنگ پرانے ہمارے director جنرل border roads اور engineer in chief جن کو بہت تجربہ ہے تینل ان کو بھی جا گیا وہاں پر وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں تو اس طرح سے all of government approach کو practical طریقے سے جوڑا میں سمجھتا ہوں اس کا بہت دنوں سے ہم نے شاید اتنا اتنا بڑا example نہیں دیکھا ہے اب میں آپ کو بتاؤ کہ کل شام سے کیا چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر یہ سب جو آپ کو بتا ہے میں نے ورٹیکل ڈریلنگ بھی چلتی گئی ابھی اس سمجھ ورٹیکل ڈریلنگ 45 میٹرز کل میں نے آپ 36 میٹر بتا تھا ابھی 45 میٹر پہ ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی تک سب کچھ بند نہیں کیا یہ سوچ کر کہ ہمارا ہوریزونٹل پروب جو ہے وہ سکسیسفل ہو گیا ہے اور اب سب کچھ صحیح ہے وہ ختم ہونا والا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جتنے آپشن ہیں آپشن اپنائے ہوئے ہیں ابھی تک 45 5 میٹرز تک وہ ڈرلنگ پہنچ گئی ہے یہ رینڈنڈنسی کے لئے ہے کہ اگر کسی بھی حالت میں آخری شن تک اگر ہم کو کامیابی نہیں پائی کہیں نہیں ملی تو اس حالت میں یہ 45 میٹرز جو گئے ہیں یہ ہمارے لئے سکسیسفل جو ہیں وہ ہوں ہمارے لئے ماسٹنگ کی بھی چل رہی ہے تقریبا بارہ میٹر وہاں پر اچیو ہو گیا ہے جو باقی مشینری آگی گئی ہے اس کو ابھی ستھر رکھا ہوا ہے کچھ جگہوں پر مگر جیسی ضرورت پڑے گی اگر تو وہ سب مومنٹ وہ بھی شروع ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں چند ایک بات ہیں کہ جب ایویکویشن فیز آئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آئے گا پرارسنہ کرتے ہیں امید نہیں کرتے ہیں پرارسنہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہی آئے گا تو ڈی آر ایف کا اس میں رول بہت امپورٹنٹ ہے تین ٹیم چار جوان کی ٹیم بارہ لوگوں کی وہ بنی بھی ہیں اندر جائیں گی آرگنائز کرنے کے لئے یہ پورا وہ فریش ہیں آرگنائز کریں گے جا کر اندر سٹی آر ایف انڈی آر ایف کو سپورٹ دے گی ساتھ میں جو ہمارے میڈیکل پرسنل ہیں پیرامیڈکس وہ جائیں گے اندر ایک پورا میڈیکل پلان بنایا گیا ہے جو ایگزیکیوٹ ہوگا گراؤن پر پورا جو لیبر ہے اس کو بریفنگ ان کو اس کے مطابق دی ہے سٹریچرز کے اوپر سٹریچرز کے ریسورسز وہاں پر سٹریچر اگر کسی حالت میں پھنس گیا تو وہ کنڈنجنسی میں کس طرح سے اس کو نکالا جائے گا یہ سب بھی دیکھا گیا ہے یہ اندیشہ لگایا ہے کہ ایک ایک انڈویجویل کو اوٹ او دا فورٹی ون ایک ایک انڈویجویل کو تقریباً تین سے پانچ منٹ لگیں گے چلیے میانویل ڈریلنگ کا کام ابھی چل رہا ہے اٹھاون میٹر تک ڈریلنگ ہو چکے صرف ایک سے دیڑھ میٹر تک ڈریلنگ باقی ہے یہ عدکاری طور پر بیان دیا گیا لیکن وہاں سے ٹنل کے اندر سے خبر آ رہی کہ ڈریلنگ کا کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور کبھی بھی وہ پرکریا انڈی آرف کے جوان شروع کر سکتے ہیں جس کے ذریعے مزدوروں کو ٹرولی کے ذریعے باہر لائے جائے گا اس خبر پر